اگر آتا ہے تو اپنے اوپر بوچ سمجھ کر کے کہے کل پھر جمعہ ہے کل پھر بیان کرنا ہے یعنی بوچ سمجھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں کہ عوام کو قائل کرنے کا عوام کو مائل کرنے کا عوام کو موٹیویٹ کرنے کا عوام کو کنونس کرنے کا عوام کی کاؤنسلنگ کرنے کا عوام کو اپنا ہم نوا بنانے کا عوام کو قرآن و سنت کی روشنی سے روشناس کرانے کا ہمیں پلیٹ فارم مل رہا ہے ہمیں موقع مل رہا ہے ہم اس کے لیے بھرپور تیاری کریں بجائے اس سوچ کے اس کو بہت سمجھ رہے ہیں اور بیس تیس سال پہلے جو خدبات کی کتاب لکھی گئی اب بیس سال پہلے زمانے کی روشیہ تھی فتنے کیا تھے ٹونز کیا تھے خطیب اور مصنف کے ذہن میں کیا چل رہا تھا آج ٹوٹلی ساری چیزیں ڈیفرنٹ اور تبدیل ہو گئی لباس بدل گیا کھانا پینا ریسیپیز بدل گئی طرز پامیر بدل گیا گھروں کا موڈل بدل گیا لیکن ہماری سوچ اور مطالعہ وہی قرآن ہے اسی لیے آپ نے حالات حاضرہ سے واقف رہ کر قرآنی آیات کو احادیث کو استفادہ کر کے منتبک کرنا ہے ہم دو ہزار دونے میری بینوری ٹاؤن سے فراغت ہیں تو مولا انور بدخشانی دامت برکات و ملالیہ ہمیں دورانے سبق فرمانے لگے کہ جو سلطنت کی اور مملکت کی کتابیں ہوتی ہیں کسی بھی سلطنت کو رن کرنے کے لیے چار پلرز ہوتے تھے ایک پارلیمنٹ کا جسے عربی میں مقنلہ قانون ساز ادارہ کہتے ہیں یہ قانون بناتا ہے اور دوسرا استبلشمنٹ انتظامیہ جو بنے ہوئے قوانین کو امپوز یا امپلیمنٹ کرتا ہے اور تیسرا ادارہ ادلیہ اور جسٹس اگر پارلیمنٹ اور استبلشمنٹ میں تکراؤ ہو تو سیتل ڈسپیوٹ کے لیے تصفیح کے لیے عدلیہ کی بات مانی جاتی ہے اور چوتہ ادارہ ملٹری السلطنت العسکریہ کہ اگر پارلیمنٹ اور استبلشمنٹ میں سے کوئی عدلیہ کی بات نہ مانے تو ملٹری بائی فورس وہ منواتی تھی تو اس زمانے میں سب سے پاورفل چیز ملٹری تھی السلطنت العسکریہ لیکن اب سیناریو بدل رہا ہے اب میڈیا السلطنت الاطلاعیہ یہ سب سے زیادہ پاورفل چیز بننے جا رہے ہیں سوشل میڈیا ہیں الیکٹرونک میڈیا ہیں مین اسکرین میڈیا ہیں پرنٹ میڈیا ہیں اور سب سے بڑا ممبر و محراب کا میڈیا یہ آپ کے پاس ہے دنیا کا بڑا ڈاکٹر ہے آپ کے سامنے بیٹھے گا جج ہیں وکیل ہیں پولیٹیشن ہیں اداروں سے تعلق رکھنے والا ہیں پروفیسر ہیں بزنسمن ہیں غریب ہیں سائنٹسٹ اور سائنسدان ہیں آپ کے سامنے بیٹھے گا ہم نے ان کے ذہن کو پرک کر ان کے مطابق بات کرنی ہے انزل اللہ سا منازلہ ہوں اس میں کیا تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مزاج کے مطابق انہیں ڈھیل کرتے تھے فرمایا اذا اتاکم کریم قومن جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے اس کو اکرام کرو اس کو پروٹوکول دو اس کو ریسپیکٹ دو اس کو اللہ ایک سٹیٹس دی آئے آپ اس کو دیں اور اس کے مطابق آپ بات کریں گے تو وہ بات کو لے گا آقا خصوصی بیلیگیشنز اور وفد کو خاص جگہ پر بیٹھاتے اور ایک خاص قسم کا جبہ آپ زیویتن کر کے ان سے ملاقات کرتے تھے روایات میں جو ثابت ہیں چودہ بڑے بڑے صفیر صحابہ آقا نے انہیں ملکوں میں بیجا تو ان کی پریزنٹیشن کو کہ وہ گود لکنگ ہو ان کی تعلیم اچھی ہو ان کا حسب نصب اچھا ہو بولنے کا بر ان کو آتا ہو موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام کے لئے دعا کیوں مانگی ہوا افسح ملنی لسانہ وہ بولنے میں فصاحت اور بلاغت میں مجھ سے اچھا ہے اور خود دعا مانگی رب شرح لی صبری ویسر لی امری اور آپ نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ نہوں جن کو سب سے پہلے خطیب الانصار اور خطیب الاسلام کا نقب ملا حسان بن ثابت عبداللہ بن رواحہ یہ کعب بن مالک یہ آپ کے شعارہ اور آپ کے سناحان تھے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اول تو خوب محنت سے اخلاص اور للہیت سے علم حاصل کرنا ہے اکابر سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا ہے پھر بولنے میں محنت کرنی ہے ابھی بیس پچیس سن پہلے مناظرے کا رنگ غالب تھا ہمارے بیانات میں ہماری تقریروں میں جذباتیت کا شولہ نوا مقرر شولہ بیان تو اب وہ چیز زمانی کے جدت اور تنمہ کے ساتھ گائیورسٹی کے ساتھ تبدیل ہو گئی اب آپ نے پریزنٹیشن دے لی ہے اب آپ نے بریفنگ دے لی ہے اب آپ نے سلائٹس پر سمجھانا ہے اب آپ نے میڈیا ٹولز کو استعمال کرنا ہے اب آپ نے براہیم اور گلائیم سے بات کرنی ہے اب آپ نے ایویڈینس پیش کرنا ہے اب آپ نے لوجیکلی فلسطے کے ساتھ حکمت کے ساتھ اپنی بات کو دنیا تک پہنچانا ہے جو بھی کام ہم کرے وہ کام صحیح ہو اور دوسرے نمبر پر اس کا طریقہ کار بھی صحیح ہو ایک کار ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کار بھی صحیح ہو طریقہ کار بھی صحیح ہو اور اخلاص اور للہیت بھی ہو عمل شروع کرنے سے پہلے بھی اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے ویریفائل کرنا ہے دیرنگ دا عمل عمل کے دوران بھی اپنی نیتوں کو ابزرب کرنا ہے اس نفس کو دے لگام لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں چھوڑنا آپ نے نظر رکھنی ہے اور عمل کے بعد بھی ایک دفعہ اس پہ سٹنٹ اور مہر لگانی ہے ان عمل اعمالو بالنیاد بھی ہیں اور ان عمل اعمالو بالخواتین بھی ہیں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں تعلیمی سال کا آغاز ہیں بہت بڑے ادارے کے ساتھ آپ کی نزبت ہیں آپ خوش قسمت ہیں یہ نصیب والوں کو جگہ بھی نزبت والی لوگ بھی نزبت والے ماحول بھی نزبت والا کتابے بھی نزبت والی نظام بھی نزبت والا نصاب بھی نزبت والا یہ قسمت والوں کو ملتا ہے آپ خوب قدر کیجئے خوب محنت کیجئے خوب اپنی صلاحیتوں کو بھروے کارلائیں اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں آپ کے کردار گفتار آپ کی صورت صیرت سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے باخر دعوانہ الحمدل اللہ استغفر اللہ رزیم اللذی لا الہ اللہ والحم قیم و توبین رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمن رب اغفر ورحم انکا انتا اعزو لکرم اللہم آتی نفسی تقباها انتا مولاها وخیر من زکاها اللہم انی اسألوك غیشة نقیہ ومیتتا سبیہ وماردتا غیر مخزیم ولا فاضح اللہم انی اعوذ بکا من الشقاقی والنفاقی وسوء الاخلاق اے کریم اللہ اس ادارے کو دن دبنی لا چکنی ترقی نصیب فرمائے ان سب طلباء کو علماء کو اپنے دین کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے اللہم سب کو اخلاص باللہیت شریعت پر استقامت نصیب فرمائے آفیت سعادت خوشحالی والی زندگی شہادت والی موت نصیب فرمائے خاتمہ خیر اور ایمان پہ فرمائے مرت وقت کلمہ نصیب فرمائے ربنا تقبل منا انکانت سمیع لڑیم اتوالینا انکانت تواب الرسول